اچھا جن قبروں وغیرہ پر شرک مجودہ دور میں ہو رہے اور ان کے متعلق تواتر سے یہ بات یعنی کہ جو ہمارے سے بالخصوص سب کانٹینٹ میں کہی جاتی ہے کہ جی یہ بڑے جو ہیں مشہور علیاء تھے اور بڑے یعنی اچھے لوگ تھے اور انہوں نے مسلمان کیا لوگوں کو ساروں کو تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب ہے آج کے لوگ جو کر رہی ہیں کیا اس کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی جو کہ چار چار پانچ پانچ آٹھ آٹھ سو آزار دا سال پہلے دنیا سے جا چکے ہیں دیکھیں جی یہ جو آٹھ آٹھ سو آزار دا سال پہلے جا چکے ہیں نا جی ان سے پہلے تو ہمیں ان بزرگوں کو پکڑنا چاہیے جو آٹھ آٹھ سو سال والوں سے بھی پہلے پانچ سو سال پہلے گزر چکے ہیں یہ سابہ تاوین تبہ تاوین امام بخاری امام مسلم جن کی اتھینٹی سٹی ہے دنیا میں جن کی کتابیں مانی جاتی ہیں آپ کے لوکل بزرگوں کو دنیا میں کہیں نہیں جانا جاتا یعنی امام بخاری کا عام نام لے نا دنیا کے کسی کونے میں مسلمان کو پتا ہوگا لیکن آپ اپنے کسی محلے کے کسی گلی کے کسی شہر کے بزرگ کا نام لے نا دوسرے ملک میں تو نہیں جانتے ہوں گے لہٰذا یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں یعنی انٹرنیشنل لیول کے لوگ نہیں ہیں باقی رہا کے ان کے قائد کیا تھے ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ان کی کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہو سکتی ہیں اس میں قائد تو کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان کے پارے میں ہم اس لیے حکم نہیں لگا سکتے وہ مارے سامنے موجود نہیں ہیں این ممکن نہیں ان کی کتاب ہی نہ ہو کتنی گستہانہ بارتیں میں نے ہائیلائٹ کی ہیں مستر سیونٹی ون بی کے اندر انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ بارات کا تحقیقی جائزہ اگر ان کی یہ ضد ہے کہ یہ کتابیں ان کی ہیں تو یہ بڑا خطرنا معاملہ ہو جائے گا ہمارا موقف یہ ہے کہ جو مر چکے ہیں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کے ثبوت ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگٹیف بات نہیں کرتے اور کسی کے بارے میں ایسی پوزنٹیف بات بھی نہیں کرتے کہ کل کو ہمیں اللہ کے حضور جواب دے ہونا پڑے ہم ہموشی اختیار کرتے ہیں ہم آج کے دور کے لوگ جو اقائد لے کے آئیں گے ان کو کتاب و سنت کے اوپر پیش کریں گے پرانے لوگوں کا معاملہ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ رہنے دیں آپ تعلیمات کو ڈسکس کریں کہ یہ تعلیم ہے ہم تو کہتے ہیں ان کے بارے میں جو چیزیں منصوب کر رہے ہیں وہ صحیح 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 نہیں ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں اس دنیا میں سب سے بڑے بزرگ وہ ہیں جن کو سب زیادہ لوگ مان رہے ہیں انسانوں میں وہ بزرگ کون ہیں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام کو کم لوگ مانتے ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کو پونے دو عرب عیسائی بھی مان رہے ہیں اور ڈیڈر عرب مسلمان بھی مان رہے ہیں ان کے ماننے والے ماننے سے امراد ایز ایک پرسنیلٹی ایز ایک پروفٹ جو بھی ہے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ شرک کس کے نام پہ کھڑا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام بگوٹن سن آف گارڈ گارڈ انکارنیٹ یہ سارا کچھ بولا جاتا ہے لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نعوذ بللہ ان کی یہ تعلیمات تھی اگرچہ ان کی طرف منصوب تعلیمات شرکیاں ہیں لیکن قرآن ان کے دفاع پہ کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی کسی بزرگ کے بارے میں قرآن نہیں کھڑا ہوا اس لیے ان کے بارے میں ہم خموشی اکتیار کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا ہم گج وجہ کے دفاع کریں گے مجیہن فی الدنیا والآخرہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہی تھے وقال المسیح جبکہ مسیح تو خود کہتے تھے بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی اس کا ٹکانہ دوزک ہے وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے تو میرے راب نے گوائی دے دیا ہے عیسیٰ ابن مریم کا دفاع تو میں ہر جگہ پہ کروں گا باقی کسی شخص کا دفاع ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ دونوں طرف باتیں موجود ہیں ہم نہ نیگٹیب لی کرتے ہیں نہ پوزیٹیب لی ابھی آزانیں شروع ہو گئیں گے